موسیقی اسی رپورٹ میں کہی گئی کہ لاہور چار سو اٹھاون تشدد کے واقعات کے ساتھ پہلے نمبر پر رہا کیا یہ بات واقعی ٹھیک ہے کہ لاہوریے جو ہیں وہ سب سے زیادہ خواتین پر تشدد کرتے ہیں اس وقت میسے یہاں پر موجود ہیں جناب اسمہ بخاری اسمہ بخاری رکن پنجاب اسمبلی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پالیمانی سیکٹری اسمہ بہت بہت شکری ہے یہاں تشریف لانے کے لیے یہی پر موجود ہیں جناب مائزہ حمید صاحبہ مائزہ حم رکن پنجاب اسمبلی ہیں مسلم لیگ نیون سے ان کا تعلق ہے اور یہاں پر ہیں نبیلہ شاہین نبیلہ شاہین جو ہیں اورت فانڈیشن کی ریجنل کوارڈینیٹرن ہے پالیسی اینڈ ڈیٹا مانیٹرنگ پر بہت شکریہ جی آپ تینوں کا یہاں پر آنے کے لیے نبیلہ آپ سے میں بات شروع کروں گا آپ کی انجیو نے یہ رپورٹ چاری کی یہ رپورٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رپورٹ جو ہے حتمی ہے واقعات اتنے ہی ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں بہت شک رپورٹ میں تو ہم لوگوں نے صرف وہ واقعات لیے ہیں کہ جو ہمیں مختلف ذرائع سے ملے ہیں اخبار سے ہو گئے یا ہمیں دارولمان سے مل گئے یا ہم نے پولیس ڈیپارٹمنٹ سے جا کے لیے ہیں لیکن ایکچوال جو رپورٹ ہے وہ اس سے بھی بہت زیادہ کیسی ہو سکتے ہیں کہ جو منظر عام پہ نہیں آتے نہ ان کو میڈیا ہائی لائٹ کر رہا ہے نہ وہ خواتین خود کہیں پہ جا کے اسے خلاف ستائے سکتے ہیں کی کو دیکھیں تو باقی تمام جو ہمارے ظلے ہیں علاقے ہیں ان سے کہیں زیادہ بہتر ہے کیا اس میں بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لاہور کے بارے میں یہ آپ کے فگر ٹھیک ہیں کہ لاہور میں خواتین پر تشدد کے واقعات سب سے زیادہ لاہور میں ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ لاہور میں بھی اس سے زیادہ کیسیز ہو سکتے ہیں یہ وہ کیسیز ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں کیونکہ بہت بڑا سٹی ہے عبادی زیادہ ہے لوگوں کی اپروچ زیادہ ہے اس وجہ سے یہ اتنے واقعات سامنے آئے ہیں یہی وا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کیوں جی لاہوریوں کے برے اچھے ہونے کی بات نہیں ہے نجم یہ ایک ایسا فینومنہ ہے جس پہ کسی علاقے کی کسی شہر کی قید نہیں ہے ہم کہتے ہیں تعلیم فرق ڈالتی ہے ہم کہتے ہیں روزگار فرق ڈالتا ہے میں نہیں مانتی ہوں میں نے کئی ایسے پڑے لکھے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو شاکیہ خواتین پہ تشدد اپنے گھر میں جو ہے اپنی بیویوں کا تشدد کرتے ہیں اور میرے پاس بہت سے ایسے میں بہت ڈگلیٹریز کے نام آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جن کے ایسے ریپورٹ بھی ہوئے جن کے گھر میں ایسے معاملات سو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ صرف لاہوریوں کی بات نہیں ہے کسی علاقے کی بات نہیں ہے اس کا کوئی باؤنٹری نہیں ہے اس پرابلم کی یہ پرابلم یونیورسل ہے صرف پاکستان میں نہیں ہے پوری دنیا میں عورت پہ ہاتھ اٹھانا ایک یونیورسل اس وقت فیکٹ ہے اور ویسٹ میں بھی خواتین پہ ہاتھ اٹھایا جاتا ہے ان پہ اچھا تو دوتا ہے لیکن ان کو انصاف مل جاتا ہے فوراں اس وقت ہمارے ملک میں انصاف جو ہے وہ خواتین کو سوالے سے نہیں ملتا اگر انصاف ملے تو شاید یہ واقعات جو ہے یہ کم ہو سکتے ہیں اور یقیناً میں نبیلہ کی بات سے گری کرتی ہوں کہ لاہور میں اس کے بھی تعداد آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہے چونکہ یہاں پہ اپروچ زیادہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ خواندگی زیادہ ہے لوگوں کا ایکسس زیادہ ہے اب سٹی فورٹی ٹو ہر ایک کے ایکسس بے ہیں جو کوئی ایسی اگر کوئی بات ہوتی ہے سب سے پہلے پریس کانفرنس یا کوئی چیز آپ کے اس کے اوپر اور پھر یہ شہر کی جو بات ہوتی ہے وہ ہائی لائٹ ہوتی ہے سو اس لیے یہ یہاں پر ریپورٹ کرنا آسان ہے یہاں پر اپروچ کرنا آسان ہے رادر بین کے راجن پور اور اس ایریاز میں جہاں خواتین کو اتنی اویرنس بھی نہیں ہے ان کو وہ مار کھا کے گھر پہ ہی وہ ان کو ہسپتال جانے کی جدد بھی نہیں ملتی ہے سو ان کو اتنا اویرنس نہیں ہے اس لیے وہاں زیادہ ریپورٹ نہیں ہوتے یہاں ریپورٹ زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں لاہوریوں کے حوالے سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ زیادہ خواتین پر تشدد کرتے ہیں باقی جگہوں پہ بھی صورتحار ایتی ہی ہی ہوتی ہے لیکن ایک کلچر کی جب بات کی جاتی ہے کہ یہ خواتین پر تشدد اور اغواء تین سو چوبون نو سو سٹھ 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 قتل ایک بڑی عجیب سی بات ہے غیرت کے نام پر قتل کے ایک سو دو واقعات ریپورٹ کیا گئے ان میں ایک سو تیرہ عورتوں اور گیارہ مردوں کو قتل کیا گیا ایک سو تیرہ عورتوں کو اگر غیرت کے واقعات ہو رہے ہیں تو اس میں خالی عورت ہی ملوث تو نہیں ہوگی اس کے ساتھ مرد بھی ہوگا لیکن قتل زیادہ عورتیں ہو رہی ہیں یہ پوری کی پوری ایک سوچ ہے پوری کسی مائزہ آپ کا تعلق لاہور سے بھی ہے اپنے آپ کا پچھلا جو علاقہ ہے وہاں پر بھی دیکھیں یہ صورتحال ہے یہ جو پوری سوچ ہے آپ بطور رکن پنجاب اسمبلی کیا رول پلے کر رہے ہیں کہ ایک مینڈ سیٹ جو ہے اس کو چینج کیا جائے دیکھیں بسم اللہ الرحمن رہی میں اگری کرتی ہوں کہ لاہور میں ریپورٹڈ کیسز زیادہ ہوتے ہیں اور رورل الیاز میں ریپورٹڈ کیسز کام ہوتے ہیں رات کے اندھیروں میں بہت کچھ ہو جاتا ہے جس کا پتہ نہیں چلتا لیکن میری التجا یہ ہے کہ جو وومن جو آئے ہیں ریزرف سیٹ پہ آئیں ہیں ان کی بھی کوئی علاقے ہوں گے ان کی بھی کوئی کونسٹوینسی ہوگی اس میں مور ایکٹیو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم بلز میں جو انساء یا لیجسلیشن کریں گے لیجسلیشن کی امپلیمنٹیشن بڑی امپورٹنٹ ہے وہ امپلیمنٹیشن تب ہی ہو سکتی ہے جس طرح میں رہیم جاہ خان کے علاقے سے بلونگ کرتی ہوں تو میں وہاں پہ لوکل ہی کام کروں اور لوکل ہی عورتوں کو اوویر کروں اور یہ کوئی ایسا سسٹم ہو جس میں آدھی رات کو بھی کوئی ایسا قصہ ہو تو وہ ریپورٹ ہو اور ان کے ساتھ کچھ عورتیں جائیں پولیس ٹیشن یا ان کو کچھ سپورٹ کرنے والا کچھ عورتوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے حقوق میں یہ شامل ہے کہ وہ کسی تھانے پہ جا سکتی ہیں کہ خامد ان پہ تشدد کرتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ عورتوں عورت جو ہے ایک جوب بنتی ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں جا کے اویرنس کریئٹ کریں گھر گھر جا کے کوئی ایک سسٹم بنائیں سیور سوسائٹی کے ساتھ بنا کے لائر کے ساتھ بنا کے ہر علاقے میں عورتیں بھی کام کر رہی ہیں مرد بھی کام کر رہی ہیں انجیوز بہت ایکٹیو رول پلے کر رہی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ لائر جو ہیں عورتیں وہ بھی بہت ایکٹیو رول پلے کر رہی ہیں تو ایک نیٹ ورک بنانے کی ضرورت ہے جس میں ایک علائنس بنانے کی ضرورت ہے جس میں ہم ایک عورت کی مدد کر سکیں ان تک جب تک وہ کوٹ جاتی ہے اور ایک ڈیسیزن نہیں ہوتی اس کو پوٹیکشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس میں تو پولیس بھی انوال ہوئی گی تو یہاں پہ وومن میمبرز جو ہیں وومن پارلمنٹ کے جو وومن پارلمنٹریانز ہیں وہاں ان کی گائیڈنس کی ضرورت ہے ان کو اوورلوک کرنے کی ضرورت ہے ایک ایک کیس کو یہی میں بات پروں گا کہ جب آپ خواتین کے ارکان اسمبلی کے حوالے سے جب بھی بیعت شروع ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ خواتین ارکان اسمبلی اس لیے ضروری ہیں کیونکہ ہم نے اپنے ملک میں خواتین کی حالت کو بہتر بنانا ہے تھوڑی سی خود اعتصابی کیجئے گا تھوڑا سا خود مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا اس کے لیے پنجاب سمبلی نے کیا کیا اب تک کیا قانون بنا رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں یہ جواب میں آپ سے چاہوں گا اس بریک کے بعد